موسیقی غیر ملکی فنڈ حاصل کرے یا ان سے خفیہ طریقے سے سامنگ کرتے کرے یا ان کے فنڈ میں جمع ہو جائے پاکستان کی انٹیگریشن خطرہ پر جائے پاکستان کی افاج کی تحضیح کی جائے ادلیہ کی تحضیح کیا کرتی ہو تو اس پارٹی کے خلاف وفاقی حکومت اس کو بین کر سکتی ہے اور وفاقی حکومت جب بین کرے گی تو پندرہ دن کی اندر اندر سپرم کورٹ اور پاکستان کو لازمی ریفرس بجوانا پڑے گا اور سپرم کورٹ اور پاکستان پندرہ دن کی اندر اندر اس پارٹی کے پارے وہ فیصلہ کرے گی اگر سپرم کورٹ اور پاکستان وہ حکومت کے فیصلے کی پاور سی کر دیتی ہے تو پھر وہ پارٹی بین ہو جائے گی یا ان کے تمام سببتی ہے یہ پارٹی ہے اگر ان کے پاس ثبوت مل جائے کہ کوئی سیاسی پارٹی ایسی ہے جو غیر ملکی سے یا دشوی ملکوں سے فنڈنگ لے رہی ہے اس پر اکارڈ میں جمع ہو گئے ہیں اگر تمام دستہ امیدات ان کو مل جائے تو پھر وفاقی حکومت کا یہ مینڈ دیت ہے ایلیکشن پرمیشن پر پاکستان کا نہیں ہے وفاقی حکومت اس پارٹی کو بین کر دیتا ہے جب کرے گی وفاقی حکومت یہ سوال ہے اب جس طرح سے یہ ثبوت پیش آ رہے ہیں تو فجر وفاقی حکومت کو یہ کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے بڑھ کروکے ثبوت نہیں جس طرح رفکاری بوتو صاحب نے نیب کو بین کر دیا تھا سیونٹی فائیو میں اسی طرح سے یہ ایک ہمارے ہاں دوسری مسئلہ بن سکتی گئے جیسے کہ بی بی سیکر پورٹ آگئی ہے سوئر سار صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ آگئی ہے تمام معاملات دلتے جا رہے ہیں تو پارٹی کو بین تو کر سکتی ہے لیکن نیب سے بین ہوئی تھی تو ایک اور نام سے نام سے بین کسی نام سے ہو سکتی ہے لیکن وہ تو بات کی بات ہے پارٹی کو تو بین کر سکتی ہے لیکن آپ تو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت پہ یہ دباؤ آئے گا آنے والے جنہوں میں وہ دباؤ تو آدمی آئے گا اسٹیبلشمنٹ بھی کہے گی جیسے انداز سے آرمی کے توجہی کی پہلی بھی کی ہے باقی پارٹیوں نے بھی کی ہے لیکن انہوں نے بھی کی ہے تو وہ اگر وفاقی حکومت کی طرف سے دباؤ آ جائے گا یا ریفلشمنٹ بین کر سکتی ہے ان کے پاس پاور ہے لیکن تمام بھر معاملہ سپرم کوڈا پاس پہلی کرے گا کہ فاقی حکومت کے فیشریزز دل توسی کر دیتی ہے تو پارٹی بین ہوگی یا سافظہ زیادت ہوگی کوئنی سفائی سمری کے تمام ان کے مہمدان کی ختم ہوئی یہ آخر میں یہ بات زیر غور ہے وزارت داخلہ میں میں درست کر رہا ہوں یہ سننے میں تو آ رہا ہے کافی حلقے میں ماتے گانتے شکار رئی ماتے